نمشکر دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تیرہ جولائی دو ہزار اکیس کے دیلی دہ ہندو ایڈیٹوڑل ڈسکشن میں آپ کا سوگت ہے دیکھتے ہیں آج کون کون سو امپورٹن ایڈیٹوڑلز ہیں پہلا ایڈیٹوڑل ڈسکشن نہیں ہوگا یہاں پہ یوگی آدھتنات جی کی بات کی جاری اور یہ بات کی جاری کہ بھائی اتر پردیشوں جو الیکشن ہونے والے ہیں کون جی سکتا ہے کون نہیں جی سکتا ہے پچھلے بار کیسے یہ بی جے پی پارٹی ہندو کونسولیڈیشن کو دکھا کے اور یہ لوکل جو یوپی کا ایڈمنیسٹرشن تھا اکھلیش آدھو کی سرکار کے اندر جس میں مسلم لیڈرس کو کافی امپورٹنس دی گئی تھی یادو کمیونٹی کو زیادہ امپورٹنس دی جاری تھی اس کے چلتے میں یہاں پہ جو ہائیر کلاس کا کونسولیڈیشن ہوا کوسٹ پولٹکس بھی کھینہ کھینہ نیچے یہ طرف جا رہی تھے اور اس کے چلتے ہی یاد اتنا جیت گئے لیکن کیا اس بار جیتیں گے تو ان سب طریقے کی ویو پوئنٹس دے رہے ہیں بہت ہی پارٹی سپیسیفک ویو پوئنٹس ہیں ٹھیک ہے ڈسکشن کے لیے اور اتر پردیش میں جب چائے کی ٹپری پی اوپر بیٹھ کے پولٹیکل بیٹلز کی بات کی جاتی ہے پولٹیکل ڈسکشن کی جاتے ہیں ان لوگوں کے بیچ میں بڑے بودھوں کے بیچ میں وہاں پہ اس پرکار کے پوئنٹس آپ کے کام آ سکتے ہیں but as a UPSC spirit اس پرکار کے پوئنٹوں سے دور رہے ہیں تو ان کو میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں نیکسٹ ہے پریوٹائزنگ سکول ری اوپننگ on the road to recovery یہ میں بولوں گا ایک اچھا آرٹیکل ہے سکول کو ری اوپن کرنا بہت زیادہ ضروری کیوں ہو جاتا ہے بھلے ہی کتنا بھی خطرناک ہو کورونا کا پینڈیمک سیکنڈ ویو ہو بہت سارے اگزامپلز یہاں پہ دیئے گئے ہیں جہاں پہ دنیا بھر میں سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو کے دوران بھی بچوں کے سکول کھولے رہے ہیں اور بچوں کے سکول کھولے رہنے سے بھلے ہی کورونا کے چلتے جو خطرہ ہو رہا ہے اس سے زیادہ خطرہ بچوں کے سکول بند ہونے سے اس کی فیور میں کیا کیا پوائنٹس بتائے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے مطلب کی بھلے ہی کتنا بھی خطرناک کورونا کا پینڈیمک چل رہا ہو بچوں کا سکول کھولنا چاہیے کیوں کھولنا چاہیے ایسا کیوں یہاں پہ آثر بول رہا ہے اس کو ہم لوگ سمجھنے کوشش کریں گے نیکسٹ بات کریں گے پاور آف سکروٹنی ریسینٹلی سپریم کورٹ نے دلی کی جو لیجسلیٹیو اسیمبلی ہے اس نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی پیس ان ہارمونی کمیٹی جو کی فیس بک کے وائس پریزیڈنٹ اجیت موہن سے سمجھ سمجھ پر انویسٹیگیشن کر رہی تھی تو یہاں پہ سپریم کورٹ نے بولائی کہ بھائی اس کمیٹی کے پاس انویسٹیگیشن کرنے کی لیمیٹیڈ انویسٹیگیشن کرنے کی طاقت ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے at the same point یہ بھی بولا کہ آپ کے پاس ریکمینڈیٹری طاقت ہے انکویزیٹوریل طاقت ہے انکویزیٹوریل کا مطلب کیا ہوتا کہ بھائی آپ انکویری کر سکتے ہو پوچھ سکتے ہو اور ویسی بات ہے دیکھیں اب law and order بھلے ہی دلی کا کندر کی سرکار کے پاس ہے راجی کی سرکار کے پاس نہیں بات ایک پرائیویٹ کمپنی فیس بوک پلٹ کے راجی کی سرکار سے بول دے کہ تم کچھ پوچھی نہیں سکتے تو یہ بھی غلط ہے چونکہ کہیں نہ کہیں وہ راجی کی سرکار بھی لوگوں دورہ elected ہی ہے تو ایک limited amount of پوچھنا اور اپنی رائے دینا اتنا تو بنتا ہے تو اگر راجی کی سرکار دلی کا اتنا بنتا ہے تو باقی راجی کی سرکار جیسے کی اندھر پردیش ہو گیا اتر پردیش ہو گیا جن کے پاس proper طاقت ہے law and order کی وہ تو فیس بوک جیسی کمپنیوں سے اور بھی بہت کچھ پوچھ سکتے اور انکوائری کر سکتے اور actions لے سکتے تو اس کے بارے میں کیا بھی point دیا گیا ہے Supreme Court کے دورہ اس کو دیکھیں گے next article compare کیا جا رہا ہے نواغ جوکوویچ کو روجر فیڈرل اور رفل نڈال کے ساتھ نواغ جوکوویچ نے جو بھی Grand Slam titles ہیں وہ نواغ روجر فیڈرل اور رفل نڈال کے برابر ہو گئے لگ بگ 20 Grand Slam titles ہو گئے ایسا بولا جا رہا ہے کہ پچھلے مطلب یہ جو week ہے جس پہ ورڈ نمبر ون آئے ہیں ابھی بھی نواغ جوکویچ ورڈ نمبر ون ہے ہے تو 329th week ہے نواغ جوکویچ کا ایز ورڈ نمبر ون اور recently اس نے چار کے چاروں Grand Slam جیتے ہیں سارے کے سارے 9 ATP Masters جیتے ہیں کل میرا کے کیول روجر فیڈرل کو گراس کوٹ پہ ہو رفل نڈال کو کلی کوٹ پہ نہیں ہرایا ہے جو نئے پلیئرز یہاں پہ بڑے بڑے اٹھ کے آ رہے ہیں بہت سارے نئے پلیئرز یہاں پہ اٹھ کے آ رہے ہیں جیسے for example ڈومینک ٹھیم ڈینیل میددودیو سٹیفنس تسید پاس بریٹینی یہ سب بہت بڑے بڑے پلیئرز ہیں ینگ پلیئرز ہیں اور obviously بات ہے ٹینس دیکھئے لان ٹینس ایک فٹنیس کا گیم ہوتا ہے کافی بھاگنا دوڑنا آپ کی باڈی کی ایچلیٹی اور آپ کی باڈی کی فٹنیس بہت میجر رول پلیئے کرتی ہے تو جب آپ ایجیٹ ہو جاتے ہو لان ٹینس میں جیت پانا تھوڑا مشکل ہو جاتا روجر فیڈر رفل نیڈال اور نووارک جوکویج جیسے ہی کچھ لوگ ہیں جو 30 پلس کی ایج میں بھی اس پرٹیکولر گیم میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ ڈومینیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو کل ملا کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نووارک جوکویج اگر آپ لان ٹینس میں کسی پرٹیکولر پلیئر کی گریٹنس کو اس بات سے کمپیر کرتے ہو کہ وہ رفل نیڈال اور روجر فیڈر کی رسپیکٹ میں کیسے پرفارم کر رہا ہے تو اس پیرامیٹر پہ ایک ہی بیسٹ پلیئر نکل کے آتا ہے اور وہ نووارک جوکویچ ہے تو جوکویچ کی ہاں پہ خوب تاریخ پہ پل باندھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اتنا زیادہ important نہیں ہلکے بھول کے points سے بات کر لی پھر یہاں پہ ایک viewpoint دیا جا رہا ہے اس article کا viewpoint مجھے international relations میں بہت اچھا لگا tracing the decline of US power یہاں پہ ہنری کسنگر کے ایک ideology کو support کیا جا رہا ہے دیکھیں ابھی ایک کتاب ہے اس particular کتاب میں اور actually میں اس article میں کتاب تو لگ بگ 800 روپے کی ہے تو کتاب actually میں promote سکھی جا رہی ہیں یہاں پہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا viewpoint چھپا ہے اور یہ viewpoint کیا ہے viewpoint یہ ہے کہ ہنری کسنگر آپ کے سکتے ہو کہ لگ بگ 1971 میں چھپکے سے چھپکے چھپکے چائنا گئے تھے اور وہاں پہ جا کے وہ جاؤ ان لائی سے ملے تھے تو جب 1971 میں ہنری کسنگر چھپکے سے چھپکے سے چائنا گئے تھے وہاں پہ انہوں نے جس policy کو adopt کیا تھا اس policy کا نام تھا realist pragmatism 1991 میں سویت کے وگتن کے بعد جس policy کو adopt کیا USA نے وہ تھا realist idealism اور realist idealism یا پھر کہہ لیجیے liberal idealism تو 1971 میں ہنری کسنگر نے adopt کیا realist pragmatism اور 1991 میں سویت کے وگتن کے بعد جب بولا گیا کہ US جیت گیا کافی بڑا battle ideological battle تب US نے adopt کیا liberal idealism اور یہ liberal idealism کی جو بھاونا ہے وہ US کو بہت نیچے لے کے گئی ہے اور ہنری کسنگر کی جو realist pragmatism کی بھاونا تھی وہ US کو بہت اوپر لے کے گئی تھی ابھی ہنری کسنگر کی realist pragmatism US کو اوپر کیسے لے کے گئی اور 1991 کے بعد جو liberal idealism آیا جس کو George Bush وگر نے کافی فالو کیا ہے وہ US اس کو نیچے کیسے لے کے گئی ان دونوں چیزوں کو یہاں پہ compare ایک چھوٹا سا viewpoint ہے بھر میں بھولو ہوں کہ یہ کافی effective viewpoint ہے next ایک article ہے یہ RSS کی چیف مہن بھاگوات سامنے speech دیئے اس speech کو تھوڑا س یہاں پیانیلائز کیا گیا میں اس کو skip کر رہا ہوں not important for exam ایک viewpoint ایتھوپیا کی political tug of war کو لے ایتھوپیا میں میں کل بھی article discuss کیا تا بھٹ یہاں پہ TPLF Eritrea اور یہ پردھان منتری ابھے احمد ہیں ان تینوں کی جو جگل بندی چل لے جگل بندی بارے میں ایک دو پوائنٹ سوارے discuss کر لیں بندی ایتھوپیا کافی important ہو جاتا ہے اور زیادہ کچھ ہے نہیں سوارے میں آپ کو بندی بندی چار ایمبر سوارو سوارو بندی بندی سوارو بندی پریتیم سرکار سوہانی ویاس ستیش چندر کولا پارتی چلیئے آج شروع کرتے ہیں سب سے پہلے شروع کس سے کریں گے پریورٹائزنگ سکول ری اوپننگ آن در روڈ آگے بڑھنے پہلے اگر ویڈیو پہ لائک بٹن نہ دبایا ہو بلکل دبا 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 میسیجز بھیج سکتے تلیگرام گروپ جلو جوئن کلی دوستو تلیگرام گروپ پہ میں اس کی پی اپ ڈیٹ کر دیا کروں گا اور شام تک ہرشت دیوی ڈیوی میری ویب سیٹ پہ ایڈیٹ بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں ڈیلی کمپائیلیشن بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں اپنے کرنٹ افیس کے تو آپ وہاں پہ بھی جا کے آرٹیکلز کو پڑھ سکتے ہو ارشت دیوی ڈیوی ڈیوی پہ اپلوڈ جائیں گے ہوم پیج پہ چلی لیکچر کی شروع بات کرتے پرائیوٹائزنگ سکول ریوپننگ آن در روڈ بندی پڑے ہم چھوٹے ہوا کرتے تو ایسا لگتا تھا بس سکول کی چھوٹی ہوگا سکول نہ سکول اگر آپ ریوپن کرتے ہو اس کے کچھ رسک ہے لیکن اگر آپ سکول بند رکھتے ہو اس کے بھی کچھ رسک ہے تو یہاں پہ یہی چیز کو سمجھنے کوشش کی جاری ہے کہ سکول کو بند رکھتے ہیں اس کے کیا رسک ہیں اور بند رکھنے کے رسک اور سکول کو کرنے کے رسک ان دونوں رسک کا کمپیرزن کیسے کیا جائے گا ان سب چیز کو ہم لوگ سمجھ کیا کوشش کریں گے اور پچھلے پندرہ مہینوں میں جو الگ الگ publication science کو لے کے دنیا بھر میں سائنٹس اس پرٹیگولر ٹاپک کے اوپر جو شوہد کر رہے کہ خاص بات یہ ہے کہ کچھ ایسے سکول پوری دنیا میں جن میں کرونا وائرس انڈیا جتنا ہی ہیں انڈیا سے زیادہ خطرناک پھیلا جس میں پورتوگال فرانس نیدر لینڈ جیسی کچھ کنٹریز ہیں انہوں نے بھی اپنے سکول کھلے رکھے خاص کر پرائیمری سکول کو کھلا رکھا ہے جو سٹیٹ آف فلوریڈا ہے اس نے اس نے لیٹ سپٹیمبر 2020 میں اپنے سکول کو اپنے پرسن کلاس کے لئے اور پوری سیکنڈ ویو دوران یہ سکول اپن رہے تھے وہی پر آپ انڈیا کی بات کرو تو انڈیا میں سکول بند رہے انڈیا میں اس حد تک نیگیٹی پبلک اوپینین بن رہا تھا سرکار کے لئے چاہے کیندر کی سرکار راجی کی سرکار کی راجی سرکار کی سرکار کوئی چانس نہیں لینا چاہتی تھی اس لئے انڈیا سکول بند رکھا یہاں پہ نکل جو کاؤسٹ ہے سکول بند رکھنے بہت جدہ لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے کس پرکار سے نقصان کو بتایا جا رہا ہے جو بچوں کو پڑھائی لکھائی کرواتے سکول بھیجتے ہیں بچوں کی سکل لیول پہ بچے سکل لیول نے اپنا اچھا فیوچر بنا پائیں اچھا لیوی سٹینڈر بنا پائیں پرابلم مطلب مان لیجا اگر آپ دسویں کچھا بچے کو پاس دیکھ رہے تو دو سال پہلے کی ہوگی اس حد تک سکل بند ہوئے تب یہ بچے اور بڑا ہو رہا ہے اور یہ بچے فیوچر میں کیا کر پائیں گے کس حد تک آگے آنے سمیں میں یہ پورٹی کے ساتھ لڑ پائیں گے کمپیٹیشن کو جھیل پائیں گے یہ سکول نہ جانے سے اور زیادہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور اس میں سب سے زیادہ خطرے پر بچے وہ ہیں جو کی dense urban slums میں رہتے ہیں جن کے پاس گھر میں دیجٹل ٹکنیلوجی نہیں ہیں جن کے گھر میں ماباپ اتنے پڑے لکھے نہیں جو ان کی مدد کر پائیں اور خاص بات یہ جو dense urban slum ہے جیسے ایسے بہت س س ممبئی میں بھی ہیں دلی میں بھی ہیں پہلی کرونا وائرس میں اچھا خاصا وائرس پھیلا تھا بہت سر لوگ کرونا وائرس ہوا اور ٹھیک بھی ہو گیا case to case basis پہ schools کھول چاہیے تھے وہ لوگ جو پہلے س کرونا وائرس سے انفیکٹ ہو چکے ہیں وہ لوگ پاکٹ جہاں پہلے بہت زیادہ پھیل چکا ہے وہ پڑھائی کو سکول کو ری ایک اس پرکار کا view پوائنٹ یہا پہ دیا جا رہا ہے حالان کہ اس محول تب پڑھائی تو کوئی سوچ نہیں رہا تھا اس حساب سے لوگ مر رہے تھے نا کہ بس ایسا لگ رہا تھے کہ بچ جائیں جن کو بچ جائیں ہم نہ پکڑ جائیں تو اب اتنی بری سیچویشن تھی انڈیا میں کہ اس پرکار کے thought process لا پانا ہی اپنے اپ میں impossible تھا وہ تو اب یہ article چھپ رہے ہیں چون کہ کہ نیچے کی طرف جا رہی ہے پھر آپ دیکھو گے کہ نومبر 2020 میں ایک سروے کر آیا گیا دس اسٹیٹس میں انڈیا میں ایس اسٹیمیٹی میں نومبر 2020 میں اس سروے کے ساف پتا چلا رورل انڈیا میں جتنے بھی بچے ہیں اس کے دو تی بچے لگ بک 6 تی سکول سے باہر نکل جائیں گے اور ہریانہ نے ریپورٹ کیا کہ ان کے private سکول میں جو انرولمنٹ ہیں وہ 42% گر گئے ہیں کرونا ویرس کے ساتھ اس کے ساتھ جب سکول بند ہے پہلے جو بچے سکول میں جا پڑھتے تھے وہ سکول تو جا نہیں رہے تو گریب گھروں میں ماباپ کی مدد کروار رہے ہیں کھانا پینا کمانے میں پیسہ کمانے میں تو ان بچوں کا چائیڈ لیبر بڑھ گیا ہے چائیڈ میریج بڑھ گئی تو لڑکیاں جو گھر پر بیٹھیں پہلے پھر بھی ماباپ کے اوپر پریشر تھا ٹھیک الگ الگ انجیوز کا سوسائٹی کا بھائی اپنے لڑکیوں کو سکول پڑھنے بھیجو آپ جب سکول بند ہو گئے تو سکول پڑھنے بھیجا نہیں تو ان کی شادی کر دی تو اس کے چلتے بہت سارے ایسے سوشل انڈیکیٹرز تھے جو تھوڑے بہت بڑی مشکل سے پوزٹیو ہو رہے تھے وہ نیگیٹیو میں چلے گئے تو جو لڑکے بچے بچیاں پڑھنے جاری تھی وہ چائیڈ لیبر میں انوال ہو گئی یا پھر ان کی وہ اپنے بچوں کو سکول بیج دیتے تھے کھانا کھانے کے لئے اور اچھا کھانا ملے گا گرم گرم کھانا ملے گا تو بچے دھوڑے سکول چلے بھی جاتے تھی لیکن اب وہ midday meal scheme بھی ineffective ہوگا یہ reason being school بند تو جب school بند ہے تو کیا ہی ہوگا اس کے چلتے آپ دیکھو گے کہ ایسا بولا جا رہا ہے کہ 8 لاکھ additional بچے underweight ویسٹنگ سے گزر سکتے ہیں چونکہ ان کا ایک سمیہ کا اچھا nutritious کھانا ہی مند ہو گیا got it اور ایک اور فیکٹر ہے urban انڈیا میں اور خاص developed nations میں بچوں کے mental state پہ بچوں گریب بچوں کو undone nutrition mal nutrition اسی سے بچائر نہیں بر پا رہے جو urban علاقے کے تو لاس ویگس میں یو ایس میں دیکھا گیا کہ بہت سارے student society ہونے لگے تو جب student society زیادہ ہونے لگے وہاں administration وہ سمجھ میں آیا بچے گھر کے اندر بند دو کے فرسٹیٹ ہو رہے ہیں ایک کام کرو سکول کھولو جنوری 2021 میں یہ report کیا گیا کہ 40% بچے antidepressant لے رہے ہیں تو کھول ملا کہ یہاں سے پتا چل رہے ہیں یہاں سے پتا یہ چل رہے ہیں کہ سکول جانا صرف پڑھائی کرنا نہیں ہے سکول جانا بچوں کے لئے life کا ایک part ہے تو اگر آپ سکول بند کر رہے ہو تو کیون آپ بند نہیں کر رہے ہو آپ بچوں کا overall holistic cognition development کو block کر رہے اور وہ dangerous ہو رہا ہے یہ چیز بتائی اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے سکول کھول دو سکول جانے سے بچوں کو بہت فائدہ ہے تو اگر آپ سکول کھول کھولنے کی بات کر رہے تو آپ رسک فیکٹرز کو کرنا پڑے گا کہ سکول کھول بچوں کی سکول جانے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے تو اس رسک فیکٹرز پہلے ایسس کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آخر یہاں پہ یہ بولا کہ جتنا covid 19 adults کے لئے خطرناک ہے اتنا زیادہ وہ بچوں کے لئے خطرناک نہیں age children پہ research ہوئی US اور یورپ میں پروفیسر راج س بھوپال جو انہوں نے کیا absorb کیا اور ان کے فائننکس اس particular link پہ آپ کو مل جائیں گی جو covid 19 ہے ان بچوں والے age گروپ میں جتنا seasonal influenza بچوں کے لئے خطرناک ہوتا اس کا آدھا خطرناک جتنا seasonal influenza بچوں کو نقصان پہنچا سکتا اس کا half نقصان پہنچ آگا covid 19 ان بچوں کو ساتھ unintentional injury بچوں کو جتنا نقصان پہنچ سکتی ہے اس سے 20 گنا کم نقصان پہنچ آگا covid 19 ان بچوں کو بچوں کو covid 19 سے اتنا زیادہ risk ہے نہیں جتنا زیادہ risk دکھانے کی کوشش انڈر 19 کا وہ من سکول ہے 19 سال سے کم کے لوگوں کو covid 19 infect کرتا ہے تو مرنے کا rate 0.003 percent ہے case fatality rate 0.003 percent ہے اور وہیں پہ infant mortality rate کی بات کر لوں انڈیا میں تو وہ 3 پرتیشت ہے تو انڈیا میں infant mortality rate 3 پرتیشت ہے اور یہ جو case fatality rate infection fatality rate COVID 19 سال سے کم کے بچوں میں 0.003 percent ہے تو infant mortality rate COVID 19 case fatality rate سے 1000 گنا جاد ہے اور اگر آپ بات کریں دنیا بھر میں ایک ایسی country جہا پہ infant mortality rate سب سے کم ہے وہ ہے جاپ ان میں infant mortality rate ہے آپ کا 0.18 percent تو آپ کہہ سکتے ہوں کہ جاپ is the zenith infant mortality rate کے parameters کو جہاں پہ assess کیا جاتا ہے جاپ سب سے best بتا جاتا ہے تو کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ یہاں پہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ جو تیسری wave کا ڈر بنا کے لوگ بیٹھے ہیں کہ تیسری wave آئے گی اور corona کا infection اور پھیل جائے گا جس کے چلتے school وغیرہ نہیں کھل رہے ہیں سیدھ سیدھ بات یہاں پہ یہ نظر آ رہی ہے کہ بھائی یہ بچوں کے mental development میں problem create کرے گا اور public health انگلیند کی report بولتی جون 2021 کی جو نیا delta variant ہے یہ بھلے ہی زیادہ infectious ہے لیکن اس کا case fertility rate کم ہے تو ایسا بتایا جا رہا تھا کہ origin variant آیا تھا آپ koronavirus کا اس میں case fertility rate 1.9% تھا اور delta variant آیا ہے اس میں بھلے ہی بہت سارے لوگوں کو infection ہوا ہے پھر اس کے respect مرے کم لوگ ہیں تو case fertility rate 0.1% ہے delta variant اور original koronavirus کے variant case fertility 1.9% تھا یہ public health england کی June 2021 کی report نے بولا تو ان سب آدھار پر آخر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے اب چلیے بچوں کا اسکول جانا شروع ہونا چاہیے یہ تو آخر نے بول دیا لیکن بچوں سے جو teachers کو اور parents کو بھر میں یورپ میں بہت ساری پڑھائیا بہت ساری studies کروائی گئی ان studies میں یہ assess کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان person classes ہونے سے parents اور teachers کو koronavirus پھیل سکتا ہے تو ایسا بولا گیا کہ اس کے chances بہت کم ہیں minimal ہیں parents جو باہر کام کرنے جاتے ہیں office میں پڑھاتے ہیں ان کو front line workers سمجھ کے آپ کہ سکتے ہو کہ priority vaccination دینا چاہیے کل بھی میں نے ہندو ایڈیٹوریل میں آپ کے ساتھ ایک article issue کیا تھا جہاں پہ uber اور unesco کے initiative کے بارے میں میں بات کی تھی آپ مجھے نیچے comment box میں بتائیے uber اور unesco کا وہ کون سا initiative تھا جس کے چلتے وہ teachers جن کو priority vaccination دی جائے ہمارے دیش کے تین شہروں میں teachers کو priority vaccination دی جائے اور اس vaccination کو دینے کے لئے ان کو taxi services provide کرے گی uber بھائی ٹھیک ہے آپ vaccination center پہ چلے جاؤ vaccine لگوانے uber unesco کا نیچے comment box میں اس initiative کا نام بتاؤ اور ہمارے دیش کی کون سے تین شہروں میں implement ہو رہا ہے ان تین شہروں کا نام بتاؤ میں نے کل کئی editorial میں اس بہت ٹائم دے پا رہے اور کوئی ایک ایسا particular علاقہ جہاں بہت زیادہ coronavirus پھیلا ہو ہے وہاں پہ آپ 3-4 مہینے کے کے ساب سے آپ ایسے استعمال انتظار کیوں کر رہے کہ سرکار کل کی ڈیٹ پہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے آپ case by case basis پہ بھی سکول کھول سکتے ہو permission دے سکتے ہو تو سکول کھول لے پرمیشن دے تو جن ماں باپ کو لگے گا کہ بھائی بھائی لگے گی اگر آپ سکول کھول گے نہیں تو کوئی outcome یہاں پہ نکل نہیں آئے گا تو یہ سب باتیں یہاں پہ بتائی جارہی ہیں ٹھیک next article پہ چلتے کس سے related ہے the power of scrutiny the supreme court has struck a blow to the inquisitorial powers of the legislature against social media companies دیکھتے ہیں دیکھیں last week supreme court verdict کو دیا تھا جو دلی legislative assembly کی peace and harmony committee ہے جو Facebook کے Vice President Ajit Mohan کے ساتھ inquiry کر رہی تھی دلی rights 2020 کو لے کے تو یہاں پہ Facebook کا کیا بولنا تھا کہ دلی کی legislative assembly کے پاس peace and order کا jurisdiction ہی نہیں یہ جو social media platform ہے Facebook اور جتنے بھی اور social media platform ہے ان کو govern کون کرتا ہے ان کو IT act of the parliament govern کرتا ہے تو Facebook کا logic یہ ہے کہ state government اس میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن at the same point of time یہاں پہ Supreme Court نے یہ بولا ہے دیکھ کیا لکھا ہے The assembly does not only perform the functions of legislative there are many other aspects of governors which can form part of the essential functions of the legislative assembly and consequently the committee Supreme Court نے یہاں دلی legislative assembly کی power کا liberal view لیا اور ساف ساف Supreme Court نے بولا کہ دلی legislative assembly کی نیم کانون نہیں بناتی جو ان کو set of آپ کہ سکتے powers دی گئی اس میں نیم کانون بنانا ہی legislative assembly کا کام نہیں legislative assembly کے پاس اور بہت سی طاقت ہیں اور وہ inquisitorial تاقت ہے recommend detry طاقت ہے مطلب یہاں پہ جو کچھ بھی غلط ہوا ہے تو اس کے بارے میں جانکاری لینا اور اس کے بارے میں اپنا recommendation دینا کہ ایسے چیزیں کرو تو چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں اس چیز کی پوری طاقت ہے دلی کی state legislative assembly کے پاس simple بات ہے دلی کی state legislative assembly میں جو بیٹھے ہیں ان کو دلی کی لوگوں نے سیدھے سیدھے vote ڈال کے چونہ تو یہ بول دینا کہ دلی لوگوں کے against اگر کچھ گڑھ بڑ ہو رہا ہے اگر law and order کو discuss کرنے چیز ہو رہی تو اس میں کچھ وو کر نہیں سکتے وہ صحیح نہیں ہے تھوڑی بہت recommendedry اور inquisitorial طاقت یہاں پہ دلی کی legislative assembly کے پاس پاس ہوگی but at the same point time Supreme court نے یہ بھی صاحب بولا ہے دلی کی legislative assembly کو peace and harmonic committee union government کے reserve fields میں trans gets مت کر اس میں مت خوصی ہے لیکن union government جو بھی subject matter ہے اس میں مت خوصی دلی کی state legislative assembly کو یاد دلانا بہت ضروری ہے چونکہ عدویند کے جرول کی جو آپ ہے اور بی جی سرکار بل دلی کی پاور کم کرے گی دلی یہاں پہ زبردستی سرکار کی طاقت میں گھنے سپریم کورٹ کے بار سپریم کورٹ نے پہلے بول دیا دلی legislative assembly کو بھائی ٹھیک ہے آپ inquisitorial inquiry کر سکتے ہیں آپ اپنی recommendations دے سکتے ہیں بھٹ اس کا مطلب یہ نہیں سرکار کے نیم کانون بنانے والی طاقت میں آپ گھنج جاؤ گے یہ سپریم کورٹ دلی legislative assembly سے بولا ہے ٹھیک یہ سب جو verdict ہے بہت لمحے سمی کے بات ہے ایک legislative tariff legislative لڑائی سی چل رہی کین سرکار کے بیچ میں اور دلی گورنمنٹ کے بیچ میں اور جو justice sk call کا judgment کافی valid ہے overall آپ دیکھو گے کہ ایک اور مدہ پیارلل چل رہا پیارلل کیا ہے کہ social media intermediaries دھیرے دھیرے IT rules کو resist کرتے ہو نظر آ رہے دھیرے IT rules کے حساب سے چلتے بنی نظر آ گوگل نے اپنی compliance report submit کی recently twitter نے اپنی compliance report submit کی نئے IT rules کے سب سے compliance report submit کرنی پڑتی significant social media intermediaries کو कیسی compliance report कि ان کے پاس content removal کے لئے کتنی request آئیں ان میں سے انہوں نے کتنی remove کیا کتنی request کو reject کیا content removal request کون سے basis پہ آئی اور اس کے خلاف کیا appeal پڑھی تو بھی چل رہی ہی سب آپ نے سن آئی ہو گا overall ان سب چیزوں کے بیچ supreme court کا judgment آیا ہے یہ بڑا ضبر information on social media کو روک نے کے لئے سب سے پہلی جگہ control کرنا ضروری ہے وہ آپ ک in social media platforms پہ ہے اب سولی نام کی app جو بنی تھی جہاں پہ مسلم women کو online auction کی جس کے اوپر میں ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہے اب وہ کتنا زیادہ کہہ سکتے ہو کہ pathetic example ہے غلط استعمال کا social media platforms کے تو twitter جیسے platform جی open source platform ہے ان کو responsible ٹھہرانا ان کو accountable ٹھہرانا یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ دلی assembly یہاں پہ inquisitorial اور recommendatory powers لگ سکتی ہے تو باقی راجی کی سرکار ہیں جن کے domain کے اندر law and order آتا ہے وہ تو facebook سے اور extra سوال پوچھ سکتی ہیں تو یہاں پہ دلی کی state legislative assembly جس کے پاس law and order ہے بھی سوشل media platforms کو اور accountable ٹھہرا سکتی ہیں تو آگے آنے والے سمیہ میں most probably زیادہ scrutiny ہونے والی ہے چونکہ ان significant social media intermediaries کی جو scrutiny ہیں وہ کند سرکار تو کری رہی ہے IT rules کے سکتا آگے آنے والے سمیہ میں راجی جی سرکار بھی ان کی scrutiny کرے اور بہت ضروری ہے چونکہ enhanced scrutiny کی ضرورت ہے ان social media platforms کو یہ social media platforms ضرورت سے زیادہ طاقت وار ہو رہے ہیں تو limited scrutiny کی ضرورت ہے یہاں پہ بہت سمپل طریقے سے چیزیں آپ کو سمجھ ہوں 1971 میں Henry Kissinger نے ایک secret visit کی تھی چائنہ میں US چائنہ کے ساتھ رشتے اچھا کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے US اور چائنہ کے ideological classes چلتے تھے چائنہ ایک ڈکٹیٹیٹوریل دیش تھا اور اس ڈکٹیٹیٹوریل دش میں ماؤ زیدونگ جو بولتا تھا بس وہ ریالی پی کیسے بولا گیا کہ بھلے ہی چائنہ کے view point USA کے ساتھ match نہیں کرتے بھلے ہی چائنہ کے view point آپ کہ سکتے ہو کہ بہت ساتھ ڈکٹیٹوریل ہے چائنہ کے اندر کی جو policies تھی ان policies کے چلتے چائنہ میں بہت سارے لوگوں کی جانے گئیں اتنی problems ہوئیں اس کے باوجود بھی US نے چائنہ کے ساتھ رشتے اچھے کیے سمجھنے کوشش کہ یہ بڑا جبردست view point یہ بتایا جا رہا سمجھ گئے تو ہنری Kissinger نے 1971 میں چائنہ کے ساتھ افیشل جو ڈپلومیٹک ریلیشن تھے US کے ایک طریقے سے شروع کر دیئے تھے ایک سیکرٹ وزیٹ کر کے اس چیز کے باوجود کہ چائنہ ایک ڈکٹیٹوریل دیش تھا اور US ایک ڈیموکریسی تھی اس ہنری Kissinger کی فلسفی کو ریلیسٹ پریگمیٹیزم بولا گیا اور اس ریلیسٹ پریگمیٹیزم کا USA کو کافی فائدہ ہوا اب ایک اور آئیڈیلوجی ہے جس کو بولا گیا ہے لیبرال آئیڈیلزم اور اس لیبرال آئیڈیلزم کا USA کو بہت نقصان ہوا تو جب کولڈ وار ختم ہو گیا 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اس کے تیس سال بعد اگر آپ 2021 میں آکے US کی طاقت کو دیکھتے ہو تو US کافی حد تک اس کی طاقت نیچے گری ہے یہ ریلیسٹ پریگمیٹیزم نے US کو نیچے گرایا ہے تو یہ جو آپ کہہ سکتے ہو کہ US کی ریلیسٹ پریگمیٹیزم والی طاقت تھی اس ریلیسٹ پریگمیٹیزم والی طاقت تھی وہ US کو نیچے لے گئی 1971 سے لے 1991 تک اس time پیرن میں US کی پریگمیٹیزم اس سے US کو کافی فائدہ ہوا 1991 سے لے 2021 تک US کی پولیسی کیا تھی لیبرل آئیڈیزم اور اس لیبرل آئیڈیزم سے US کو کافی نقصان ہوا ہے تو لیبرل آئیڈیزم سے نقصان کیسے ہوا اور ریلیسٹ پریگمیٹیزم سے فائدہ کیسے ہوا اس کو یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں 2004 سے لے 2019 تک US کی Air فورس نے دنیا بھر میں بہت جگہوں پہ بم گر ہے US کی سینٹر Air فورس کمانڈ نے آپ ایراک کی بات کر لو آپ افغانستان کی بات کر لو آپ سیریا کی بات کر لو بہت جگہوں پہ US نے بم گر آئے ہیں بہت جگہوں پہ US ملٹری سٹرائکز کری ہیں تک جانے گئی ہیں اور اس کے چلتے 5.1 ٹریلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے اور لگ بگ آٹھ لاک جانے جا چکی ہیں تو یہاں پہ US کے اوپر ایک بڑا تگڑا مورل پریشر پڑتا ہے کہ تم نے اتنے پیسے برباد کریے اور تم انہیں تلویوں کو مار دیا کو پتا ہے یہ یہ پہ کیوں بتا جا رہا ہے یہ 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 پہ اس لئے ہوا کیونکہ US نے ریالیسٹ پریگمیٹیزم کی جو پولیسی تھی ہنری کسنگر کی اس کو چھوڑ دیا اور US نے ایڈاپٹ کر لیا لیبرل آئیڈیلزم اور اسی لیبرل آئیڈیلزم کے چلتے US بہت سارے پچھڑوں میں انوال ہو گیا وہ ایراک کے پچھڑوں میں انوال ہو گیا وہ سیریا کے پچھڑوں میں انوال ہو گیا اور ان پچھڑوں میں انوال ہونے چلتے US نے اپنی اوقات نیچے گرالی جب تک وہ ریالیسٹ پریگمیٹیزم کی طرف تھا تب تک US اپنی اوقات اوپر اٹھا رہا تھا لیکن اب اس نے اوقات اپنی نیچے گرالی 1991 کے بعد اور چائنہ نے اس سمیہ کا استعمال کر کے اپنی اوقات اوپر گرائی لیکن اب چائنہ بھی کئی نیبرل آئیڈیلزم کی طرف جا رہا ہے اور وہاں پہ چائنہ اپنے پرچیزنگ پاور پیرٹی کے اوپر جو جی این پی تھی وہ US کے دس پتیشت تھی اور اب آپ پتہ ہونا چاہیے کہ چائنہ کی جی این پی جی جو بھی کہہ لیجے وہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کے بیسیس پہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی USA ہی ہے نومنل بیسیس گرشتہ اچھ ہوئے 1980 کے بعد چائنہ کا اتنا جبردست رائے شروع ہوگا کہ وہ USA کو پیچھے چھوڑتے گا چونکہ ہنری کی سنگر نے اپنے ریلیسٹ پرائیگمیٹیزم کیا لی جو پالسی تھی اس کو بعد چھوڑا USA liberal idealism کو اپنایا اس کے چلتے آج کی ڈیٹ میں US کی جو international standing ہے وہ کافی نیچے گر چکی ہے اور آگے آنے والے decades تک اس کو رائزنگ چائنا کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا تو یہ چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے جولائی 1971 میں بیجنگ گئے تے ہنری کی سنگر کے اس ڈیسیزن کو سپورٹ کیا تھا جب یہ سب کو پتا تھا کہ چائنا کے اندر ماؤ زدون کی لیڈرشپ کے اندر چائنیز کو مارا جاتا ہے بہت سارے human rights revolution ہوتے ہیں بہت انورمس human pain ہے جو great leap forward پروگرام تھا چائنا کا 1958 سے 1961 رشتے اچھے کی اس کو بولا گیا ہے یہاں پہ realist pragmatism مطلب بھلے ہی چائنا اپنے ناغنی کو ساتھ غلط کر رہا ہے human rights revolution کر رہا ہے پٹ USA کو ناغنی کو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے USA کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے فائدہ چیز میں ہے کہ چائنا کی جو communist party کی leadership ہے اس کے ساتھ رشتے اچھے کرو تو بھلے یہ communist party کی leadership اپنے لوگوں کے ساتھ کتنا بھی اتتی اچار کر رہی کوئی فرق نہیں بڑھتا تب بھی USA leadership نے اس سمیہ کی ہنری کی سنگر کے اندر چائنا کے ساتھ رشتے اچھے کی ہے اور اس بات کو US میں لوگوں نے support بھی کیا تو اس کو بولا گیا یہاں پہ realist pragmatism ٹھیک ہے لیکن 1991 کے بعد آپ دیکھو گے کہ اس realist pragmatism کی policy کو چھوڑ کے US چراغ گیا US چراغ گیا liberal liberal idealism کی طرف اور liberal idealism کی policy کی جانے کے بعد US نے ideology مطبع اراک میں صدام حسین نے گھڑ بڑ کی تو وہاں attack کر دیا ٹھیک ہے افغانستان میں گھوز گیا افغانستان میں democracy لانے کے لئے جبکہ ان پچڑوں میں involve ہونے کی ضرورت نی تھی USA کو ایک سمیہ تھا USA جب اپنے آپ کو دنیا بھر کی سب سے بڑی democracy بولتا تھا لیکن at the same point of time وہ realist pragmatism کرتا تھا جیسے Cambodia میں Vietnam کی forces گھوسی ہوئی تھی Phenom Fay چینہ کے کہنے پہ اس بات کو سپورٹ دی رہا گیا ریال پر بھلے ہی وہ آپ کے اگنس جا رہا ہے پچو کی آپ کی فورن پالیسی پریورٹیز کے ساتھ سیٹ بیٹھ رہا ہے تو بھلے چینہ کی اگنس 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 کوئی بھی دنیا بھر میں اپنے لوگوں کی اگنس اتی چار کر رہا اس سے یو ایس کی فورن پالیسی پریورٹی کے ساتھ سیٹل ہو رہا ہے تو یو ایس اس کو سپورٹ کرے گا لیکن ایک ریس پالیسی چھوڑی اور لبرل آئیلزم کی طرف آیا تب یو ایس دنیا بھر میں ایس پچھوڑوں میں پڑھا کہ اس کی اوقات نیچے گیرتی چلی گئی تو وہ ایراک سے بھی لڑ رہا ہے افغانستان سے بھی لڑ رہا اور وہ کمزور ہوتا جا رہا رہا چائنا ڈینزاو بنگ کے اندر دیرے 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 چائنا اپنی اکنومک پروگرس کر رہا اپنی کنٹریز کو لیکن یہ بولنگ لانگ ٹرم میں چل نہیں پائے گی تو جو چیز ایسے نے کی تھی چیز چینہ نے شروع کر دی تو یہ کر رہا افغانستان میں ڈیموکریسی لانے کوشش کر رہا اسے کیا لہ پائے ڈیموکریسی میں چھوڑ کے واپس جانا پڑ رہا تو یہ liberal idealism تھا اس liberal idealism کی philosophy چلتے ایسے نیچے گیا یہ view point اس کتاب میں دیا گیا اور اس view point کو جتنا simple بھاشا میں سمجھا سکتا ہوں میں آپ کو سمجھا یا اور اپنے اپنے آخری article چلتے ایتھوپیا political tag of war یہ آپ کی جو quality ہے جو آپ کی politics ہے ایتھوپیا کی اس کے بارے میں بات کی جاری یہ آپ کو ایتھوپیا نظر آرہ باؤنڈری میں پہلے بتا چکو ہوں سوڈان اس طرف ساؤس سوڈان مطلب نورث ویسٹ میں سوڈان ویسٹ میں آپ کہہ سکتے ساؤس سوڈان ساؤس میکینیا ایسٹ میں سومالیا یہاں پہ چھوٹی ماؤنڈری دیجی بیوتی کے ساتھ اور ایتھوپیا پہلے ایتھوپیا کا ایتھوپیا بات میں الگ ہو گیا یہ ایتھوپیا کا یہاں پہ ریجن ہے ٹگری ریجن جہاں پہ ٹپی ایل نام کی ایک پولیٹیکل پارٹی ڈومینٹ ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ ایبے احمد کو من اف دیسٹنی آجاتا ہے بات آیا گیا کہ انہوں نے اپنی پروسپریٹی پارٹی بنائی اور پہلے ایک کوالیشن پارٹی ساتھ یہاں پہ بنی نہیں کس کی آپ کی ایبے احمد کی اس سے پہلے جو کوالیشن راج میں تھا ایتھوپین پیپل ریولیوشنری ڈیموکریٹک فنڈ اور اس پرٹیکولر ایتھوپین پیپل ریولیوشنری ڈیموکریٹک فنڈ کے اندر جو سب سے ڈومیننٹ پارٹی تھی تیگری پیپل ریولیوشن فرنڈ اس تیگری پیپل ریولیوشن فرنڈ کی پولیٹیکل طاقت کو ایبے احمد نے کم کیا ایبے احمد ارومو کمیونٹی کے ممبر ہیں ارومو ایک ٹرائب ہے ایتھوپیا کی ون ثرڈ پوپلیشن ایتھوپیا میں ارومو کمیونٹی کی اندر دس پرسنڈ سے بھی کم ہے ان کی پوپلیشن تو یہی لگتا ہوگا باقی ارومو کمیونٹی کی لوگوں کو کی ایتھوپیا اندر ایتھوپیا ایتھوپیا تو ان کی طاقت کو تھوڑا کم کرو تو طاقت تو یہاں پہ ایبے احمد نے کم کر دی تیگری پیپل کی لیکن ٹی پی ایتھوپیا ایتھوپیا ٹی پی ایتھوپیا 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 کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایبے احمد ایتھوپیا کے ساتھ رشتے اچھے کر لیے تھے جو پہلے سرکار تھی ایتھوپیا پیپل ریولیوشنری ڈیموکرٹک فرنٹ کی جس میں ٹگرے لوگوں کی میجورٹی تھی اس پرٹیکولر سرکار نے بہت لمبے سمیج تک ایریٹریہ سے لڑائی کی تھی تو ایریٹریہ کے لوگ بھی ٹی پی ایلف سے بہت ناراض تھے تو یہ ٹی پی ایلف کا علاقہ ہے ایتھوپیا کی ایتھوپیا ایتھوپیا کی ایتھوپیا کے بہت سارے سولجر اس کو ایز پریزنر آف وار اپنے پاس رکھ رکھ ہے ٹی پی ایلف کی بھی ایتھوپیا نے رکھ رکھ ہے بہت ٹی پی ایلف ابھی بھی اپنے علاقے میں بہت ڈومیننٹ ہے کمزور نہیں ہے ابھی کے لئے لڑائی بند ہو مطلب ایتھوپیا سیدھے سیدھے لڑائی نہ کر نون ڈائریکٹ طریقے سے اس ٹی پی ریجن کے اوپر بہت ساری ریسٹرکشن کو ایمپوس کر رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی کیا آپ ریسٹرکشن ایمپوس کر کے کسی کو دبا پاؤ گے بہت مشکل ہے کہ آپ اس طریقے سے چیزوں کو دبا پاؤ اور یہ ٹی پی 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 کمزور آتا نظر نہیں آرہا ہے تو بھلے ہی اس ٹی پی ایمپوس کے اوپر ایرٹری اٹیک کر رہا ہو یہ اپنی پرٹیک علاقے کو پکڑ چھوڑنے کو کتہ راجی نہیں ہے پہلے تو جو کیپٹل تھی لڑ لڑی کے مکیلے ٹی پی ایلی ایلی میں تو اس پورے علاقے کی پوری طریقے سے ٹوٹ چکی ہے اور ابے احمد کو یہاں پہ ایک ملٹری ساشک کی طرح دیکھا جا رہا ہے جو کہ TPLF والے علاقے ٹگرے علاقے والے لوگوں کے آگے اتحار کر رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا نکل کیا رہا ہے حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ ایتھوپیا کے اندر ابے احمد پھر سے election جیت چکے ہیں اور TPLF والا issue جلدی شارٹ آؤٹ ہوگا اس بات کی چانسز بہت کم ہے اس سے چل تو پہلے کا coalition ہی ٹھیک تھا کم سے کم وہاں پہ سارے tribes کو representation تھا چیزیں شانتی سے ہو تو نہیں تھیں تو یہ تھا analysis دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ analysis پسند آیا ہوگا thank you for watching زیادہ سے دلوں ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا instagram پہ follow بھی کر سکتے ہیں ویڈیو شیئر ضرور کریے یہی آپ کی سب سے بڑی گری دکشنہ ہوگی thank you for watching have a great day